کوئی شولہ چمکا یا شبہ تار میں جیسے ید بیزہ چمکا یعنی سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ چمکا آئی آواز کہ تُو اتنا پریشان کیوں ہے؟ آئی آواز کہ تُو اتنا پریشان کیوں ہے؟ اتنا افسردہو رنجیدہو حیرہ کیوں ہے؟ پریشان ہے؟ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں ایک ہستی ہے اگر اس سے تُو فریاد کرے ایک ہستی ہے اگر اس سے تُو فریاد کرے اس سے گر شکوہِ بے رحمیِ سیاد کرے وہ ابھی تجھ کو غمِ تہر سے آزاد کرے دلِ ناشاد کو تیرے وہ ابھی شاد کرے کیا بڑی بات ہے اس کو غمِ ہستی کا علاج وہ تو کر دیتا ہے دوبی ہوئی کشتی کا علاج وہ تو کر دیتا ہے دوبی ہوئی کشتی کا علاج اشارہ ہے اور یہ اشارہ جو غوثِ آزم کے در کے غلام ہیں نا وہ سمجھتے رہیں گے راجے صاحب نہیں سمجھے کچھ لوگ وہ بندہ جس کو مشورہ دیا جا رہا تھا وہ نہیں سمجھا تو اس نے ذکر اور کھول دیا کہ میں تجھے کس کے لیے کہہ رہا ہوں ہاں وہی غوث کے ہر غوث ہے شیدہ جس کا ہاں وہی غوث کے ہر غوث ہے شیدہ جس کا پرتوے نورِ ازل ہے رخِ زیبہ جس کا اولیاء چومتے ہیں نقشِ گفے پا جس کا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ جس کا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ جس کا جس کے قدموں کے نشان گردنِ افراد پہ ہے دوشِ اکتاب پہ ابدال پہ اعطاد پہ ہے ابھی بھی نہیں سمجھا اور کھولتا ہو یعنی وہ غوثِ جہاں حضرتِ عبدالقادر یعنی وہ غوثِ جہاں حضرتِ عبدالقادر بے نشانوں کا نشان حضرتِ عبدالقادر قطبِ اکتابِ جہاں حضرتِ عبدالقادر قبلاء و قعبہِ جہاں حضرتِ عبدالقادر چل انہی کے درِ دولت پہ لیے چلتے ہیں آہ تجھے بابِ اجابت پہ لیے چلتے ہیں بابِ اجابت وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں بابِ اجابت وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں التجائیں قبول ہوتی ہیں اب تُو درِ غوث پر پہنچ گیا ہے یہ آخری ٹکڑا ہے اور بڑے دل سے اور خدا کی قسم یہ میرا تجربہ رہا ہے کبھی مشکل کوئی پریشانی ہو تو میں یہ شیر پڑھوں حضور غوثِ عظم مدد کے لیے ضرور تشیر بلاتے ہیں آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے جس کا یقین ہے وہ محبت سے پڑھے گا کہ تُو بھی گر چاہتا ہے اب بابِ اجابت پر آگیا نا تُو بھی گر چاہتا ہے غم کا مدعوہ یو کر تُو بھی گر چاہتا ہے غم کا مدعوہ یو کر دلِ بیمار کو ایک آن میں اچھا یو کر ایک جملے میں علاجِ غمِ فردہ یو کر آدھرِ غوث پہ اور عرضِ تمنا یو کر غوثِ عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہِ دی مددے کا ورے ایمہ مددے غوثِ عظم بمنے بے سرو ساما مددے غوثِ عظم سپڑھ لیجئے غوثِ عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمہ مددے غوثِ عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمہ مددے ایک مرتبہ آنکھوں کو بند کر کے توجہ توجہ کے ساتھ یہ شیر پڑھئے اور کوئی پریشانی ہے تو وہ دل میں رکھیے میرا تجربہ ہے کہ اگر کوئی پریشان محفل میں آیا ہے اور اس نے غوثِ عظم کو اس طرح پکارا ہے تو اس کی مشکل پھر مشکل نہیں رہی ہے وہ حل ہو گئی ہے کہ غوثِ عظم بمنے بے سرو ساما مددے غوثِ عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمہ مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمہ مددے اللہ حرم بلعزت غوثِ عظم کے سطرے سے اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل چتنے یہاں آئے ہیں تو پریشانی لے کر آیا ہے تو پریشانی ختم ہو جائے کوئی بیمار آیا ہے بیمار نہ جائے شفائیں لے کر جائے صحت مند ہو کر جائے بیمار آیا ہے